اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آزاد کشمیر میں زلزلے کے نتیجے میں یہ پل مکمل طور پر جو ہے یہ گر چکا ہے جو کہ ایک نہر کے اوپر سے گزرتا تھا اور دو آبادیوں کو ملاتا تھا آپ کو ایک ایسا موزہ دکھانے لگے ہیں کہ اس پل کے اوپر سے ایک نئی کرولا گاڑی جو ہے وہ گزر رہی تھی جب زلزل آیا وہ گاڑی اسی وقت اس مقام پر کھڑی ہو گئی آپ کو گاڑی بھی دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہیوی سلوپ ہے لیکن اللہ کا کرشما یہ ہے کہ گاڑی کو ایک خراش نہیں ہے پل آگے سے بھی ٹوٹ چکا ہے پیچھے سے بھی ٹوٹ چکا ہے صرف اتنا سا ایک پیچ جس کے اوپر گاڑی موجود ہے وہ نہیں ٹوٹا اور گاڑی بالکل صحیح سلامت ہے گاڑی کے مالک گاڑی کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اور اس میں فیملی سوار تھی یا وہ اکیلے تھے یہ تمام تروداد آپ براہیڈاز دیکھیں گے یہ میں پل پے سے کیسے جڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ڈھلوان ہے جبکہ میرے کیمرمن بھی جو ہیں ان کو بھی کافی تکلیف کا سامنا ہے لیکن آپ کو جب یہ کرشما دکھائیں گے تو کرشما دیکھنے کے بعد آپ واقعی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کسی بھی چیز پر جو ہے وہ ہاوی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ میرا کیمرہ آپ کو اوپر سے آور ویو دکھائے گا کہ کیسے یہ گاڑی جو ہے ابھی تک صحیح سلامت ہے اس کو ایک خراش بھی نہیں آئی یہ پل سے میں نیچے اتر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ گاڑی آپ کے بالکل رائٹ سائیڈ پر یہ گاڑی ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ پل سر پیچھو یہ گا ذرا یہ پل آگے سے بھی کس حد تک ٹوڑ چکا ہے صرف اتنا سا ایک پیچ باقی ہے اتنا سا ایک ایریا باقی ہے اتنا سا ایک پل کا پیس باقی ہے جس کی اوپر یہ گاڑی کھڑی ہے گاڑی کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد کا نمبر ہے ایک خراش بھی اس گاڑی کو نہیں آئی اس میں کتنے لوگ سوار تھے فیملی تھی یا خالی وہ شخص خود موجود تھا یا اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے کشمیر کا جھنڈا جو ہے وہ اس گاڑی میں پڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے ٹائر کے بالکل نیچے بھی جو ہیں وہ دراریں پر چکی ہیں پل ٹوڑ چکا ہے لیکن اتنا سا پیچ برقرار رہا گاڑی سلامت رہی اس سے پہلے گاڑیاں جانے نقصان بھی ہوئے سوشل میڈیا پر بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی لیکن یہ اللہ کا کرشمہ ہے ہم یہاں پر سوا دو گھنٹے کی مسافت کے بعد پیدل آئے ہیں کوئی ایک بائک بھی یہاں پر نہیں آسکتی جب یہاں بائک نہیں آسکتی تو بڑی ہیوی مشینری کیسے آئے گی کوئی متبادل راستہ بھی نہیں ہے ان دہاتوں کا آپس میں ملانے کے لیے یہ کرشمہ آپ کو تکھانا تھا اپنے مزبان یاسر شامی کو زیادہ دیجئے ہو دیکھتر یہ دیلی پاکستان اللہ حافظ